پاکستان کا وہ وزیراعظم جو دودھ فروش تھا اور دودھ فروش سے وزیراعظم بنا بیس دمبر انیس سو سولہ کو لاہور کے ایک نواہی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا چار بہن بائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا پورا گاؤں انپڑ مگر اسے پڑھنے کا جنون تھا اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا لہٰذا یہ ڈیڑھ میل دور دوسرے گاؤں میں پڑھنے کے لیے جاتا گھر سے سکول تک کا سفر پیدل تیہ کرتا چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ آٹھ میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا اس نے میڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وزیفہ حاصل کیا مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا اور یہاں اس نے سینٹرل مارڈل سکول میں جو کہ اس وقت کا نمبر ون سکول تھا داخلہ لے لیا اس کا گاؤں شہر سے تیرہ کلومیٹر دور تھا غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اس نے تحیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی تعلیم جاری رکھے گا چنانچہ وہ صبح مو اندھیرے آزان سے پہلے اٹھتا مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا ڈرام کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا شہر میں وہ نوا مظفر قدلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اس کام سے فارغ ہو کر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور باغم باغ سکول پہنچتا کالج کے زمانہ تک وہ اسی طرح دودھ بیجتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے سکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گس جاتے چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برطن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کے سکول چلا جاتا والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے باؤں پھرتا انیس سو پینتیس میں اس نے میٹرک میں نمائع پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوی روڑ لاہور میں داخلہ لیا اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کیا فرس ٹیئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا انیس سو انتالیس میں اس نے بیئے آنر کیا یہ اپنے علاقہ میں واحد گریجوئیٹ تھا یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا کامیابیاں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگو دول لازمی انصر ہے معاشی دباؤ کے تحت بیئے کے بعد اس نے باٹاپور کامپنی میں کلرک کی نوکری کر لی چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا لہذا کچھ عرصہ بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور انیس سو بیالیس میں ایلیل بی کا امتحان پاس کر لیا انیس سو پچاس سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوٹ سوار تھا اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقہ میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے اس جذبہ کے تحت انیس سو پینسٹھ میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکار کے نعرے سے متاثر ہوگا اس میں شامل ہو گیا انیس سو ستر میں پیپلز پارٹی کے ٹکڑ پر ایم این نے منتخب ہوا اور نواز مظفر قضل باش کے بائی کو جن کے گھر پر یہ دودھ بھیجتا تھا شکست دی انیس سو اکتر میں جلفکار علی بٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا انیس سو بہتر کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر اکشے میں سفر کرتا اپنے گورنر مصطفیٰ خر کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے استیفہ دے کر ایک مثال قائم کی انیس سو تہتر میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی انیس سو تہتر میں وفاقی وزیر قانون و پالیمانی امور کا کلمدان سوپا گیا انیس سو چھہتر میں وفاقی وزیر بلدیات و دہی مقرر کیا گیا دو دفعہ سپیکر قومی اسمبلی بنا اور چار سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا ایک مفلسو کا لاش ان پڑ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کتھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بنا یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی منشن میں کرائے کے مکان میں رہا جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ خصور سے دور رہا جس کی بیوی اس کے وزارت عظمہ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی میرے عزیز ہم وطنوں ملک میراج خالد تاریخ کی ایک اہد ساس شخصیت تھے آپ 23 جون 2003 کو اس دارے فانی سے رکھ سر فرما گئے وفاظ سے قبل پاکستان کے اس عظیم شخص کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس تھا نہ کوئی ذاتی جائداد بلکہ بیماری کا علاج تک سرکاری ہسکتال میں ہوتا رہا یہ تھے پاکستان کے وہ دروے صفت وزیر آزم جنہوں نے کٹھن حالات کا مقابلہ کر کے ایک عالی مقام حاصل کیا اور اتنا عالی منصب ملنے کے باوجود کرپشن اور لوٹ مار سے اپنا دامن بچائے رکھا کریم اللہ ملک میراج خالد محروم کے درجات بلند فرمائے اور وطن عزیز کو ایسے ہی مخلص حکمران عطا فرمائے آمین